اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورمید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے انٹگنی یہ پلے ہے بائی سوکلیس آج کی اس ویڈیو میں جو سوکلیس کا پلے ہے انٹگنی اس کو ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے اس کی سیٹنگ دیکھیں گے کب لکھا گیا کیا بیک گراؤنڈ تھا اس سے پہلے کون سا پلے تھا یہ سٹوری کیا ہے سیٹنگ کیا ہے تھیمز کون کون سی ہیں اس کے علاوہ کریکٹر کو دیکھیں گے کیونکہ کریکٹر سکیچ آ جاتا ہے یا میجر کریکٹر کے بارے میں سوال آ جاتا ہے اس کے علاوہ اس کی سمری کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کریٹیکر انیلیسز کریں گے تاکہ کوئی بھی سوال اگر اس سے پلے سے ریلیٹیڈ پیپر میں ٹوئنڈی فائی مارکس کا پوچھ لیا جاتا ہے تو آپ اسے سوال کر سا پر آج کی اس ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں یوٹیوب پہ آپ کو اپنا چینل دکھانا چاہتی ہوں یہ یوٹیوب پہ میرا چینل ہے جس پہ لیٹریچر اور لنگویسٹکس کے بہت سارے ٹاپک میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جب آپ میرے چینل کو اپن کرتے ہیں یہاں پہ سرچ بار آتا ہے اور اس کے اوپر اگر آپ نے جو بھی پلے سرچ کرنا ہو اس طریقے سے آپ لکھیں گے یہاں پہ سرچ بار میں اور آپ کے پاس یہ ویڈیو سامنے آ جائے گی اور اس ویڈیو کی نوٹس بھی آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن باکسے مل جائیں گے اس کے علاوہ میں انڈ میں بھی دے دوں گی آپ وہاں سے بھی اس کو حاصل کر سکیں گے اب چلتے ہیں اپنے آج کی ٹاپک کی طرف انٹیگنی پلے بائی سوکلیس انٹیگنی ایک جو پلے ہے یہ ایتھنز میں لکھا گیا تھا اور سوکلیس نے اس کو لکھا تھا پورٹین فورٹی ون بی سی کے اندر یعنی کہ جب گریگ ٹائم پیریڈ چل رہا تھا لٹریچر کے اندر تو تب سوکلیس نے اس کو گریگ زبان کے اندر لکھا تھا اور ایتھن سٹی کے اندر لکھا تھا یاد رکھیں کہ اس ٹائم پیریڈ میں ٹی وی میڈیا کچھ بھی نہیں تھا تو تھیٹر پہ چیزیں پرفارم کی جاتی تھیں یعنی کہ ایسے پلے لکھے جاتے تھے جن کے اندر یونٹیز پائی جاتی تھیں ایرسٹوٹل کی یونٹی آف ٹائم پلے سن سیٹنگ اور پھر اس کو ایک ہی تھیٹر میں پرفارم کرایا جاتا تھا تو انٹیگنی جو پلے ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے اس کو ڈینوسس کے ٹائم پیریڈ میں فیسٹیول میں پلے کو دکھایا گیا تھا ڈینوسس جو ہے یہ خدا ہے گریگ لوگوں کا خدا کونسا خدا فروٹ کا ایسٹیسی کا اور کھیت کھلیان کا یعنی کہ جب سپرنگ کا سیزن آتا ہے یا فصل اٹھائی جاتی ہے تب ڈینوسس کا فیسٹیول منائے جاتا ہے اور پلے پرفارم کرایا گیا تھا سوکلیس کی مدد سے اور انٹیگنی پلے کو پرفارم کرایا گیا تھا اگر ہم اس کو دیکھیں کہ کس لینگویج میں لکھا تھا تو انشین گریگ لینگویج میں اس کو لکھا گیا تھا اور اس کا جانر جو ہے وہ ٹریجڈی ہے ایڈی پس کی طرح ایڈی پس آپ کو پلے یاد ہوگا اس کو اوڈی پس کہہ لیں یا ایڈی پس کہہ لیں وہ فرسٹ پلے تھا اور اس کا یہ سیکول تھا انٹیگنی انٹیگنی اوڈی پس کی بیٹی ہے آپ کو یاد ہوگا اوڈی پس ریکس یا اوڈی پس کا جو پلے ہے اس کے اندر کیا سٹوری تھی آپ اس کو سن لیں اس کو پڑھ لیں اس کے بعد اس پلے کو پڑھیں کیونکہ یہ اس کا پارٹ ٹو ہے کورس کا بہت امپورٹن کریکٹر ہے وہ یہ کہ تھیبز کے یا تھیبنز جو سٹی ہے اس کے ایلڈر لوگ ہیں اور یہ اکھٹے رہتے ہیں اور مشورے دیتے ہیں اگر ہم سٹوری کی بات کریں انٹیگنی تو ایک ایسا پلے ہے جو کہ کس کی ڈیسو بیڈینس رولر کی ڈیسو بیڈینس جب ایڈی پس جو ہے وہ کرائم کمیٹ کرتا ہے اپنے باپ کو مارتا ہے اور اپنی ہی ماں سے شادی کرتا ہے اور اس کو جب پتہ لگتا ہے تو کریون جو ہے وہ اس کو رولر بنا دیتا ہے اور کریون اس کو تھیپس کی جو سٹی ہے اس سے نکال دیتا ہے اب وہ دکھاتے ہیں کہ جب وہ ایڈی پس جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے چار بچے جو ہیں وہ کریون کی حوالے کر کے جاتا ہے کہ جب تک یہ بچے بڑے نہیں ہو جاتے تخت تمہارے حوالے ہے تخت مین جو اس کا کنگ بنا کے جاتا ہے وہ کریون کو بنا کے جاتا ہے کریون رول کر رہا ہوتا ہے لیکن رول کرتے ہوئے اس کے دل میں یہ لالچ ہوتا ہے کہ یہ رول اسی کے پاس موجود رہے تو جو ایڈی پس کا بیٹا بڑا ہوتا ہے تو اسے تخت نہیں دیا جاتا اس کا نام ہوتا ہے پولینیسس پولینیسس کو تخت نہیں دیا جاتا بلکہ اس کے چھوٹے بھائی اس کو لڑا دیا جاتا ہے اور یہ اس کو مار بھی دیتا ہے مار دیتا ہے دونوں بھائی مر جاتے ہیں اور اس کے بعد جو انٹگنی ہے وہ کریون سے کہتی ہے کہ جو میرے بھائی ہیں ان کو رسومات کے تحت اور بالکل پھل جس طرح مرنے کے رسومات ہوتے ہیں فیونرل ہوتا ہے اس کے جتنے بھی کسٹومر ٹریڈیشن ہیں ان کے اکارڈنگ ان کو دفنائے جائے لیکن کریون اس پر ایڈی نہیں ہوتا وہ کہتا ہے پولینیسس جو تھا وہ تخت کے سٹیٹ کے خلاف لڑا تھا تو اس کو نہیں دفنائے جائے گا اس کو سورج کے آگے سڑنے کے لیے اس کی بوڈے کو چھوڑ دیں گے جس پہ انٹگنی اس کو دفنائے دیتی ہے اور جب کریون کو پتہ لگتا ہے تو انٹگنی کو مروا دیتا ہے اور آخر میں چار سے پانچ موت ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پورا پلے جو ہے وہ ٹریجیڈی کہلاتا ہے اگر تیمز کی بات کریں تو سیول ڈیسو بیڈینس ہے سیول ڈیسو بیڈینس جو ہے وہ انٹگنی کرتی ہے کیونکہ وہ کریون یعنی بادشاہ کی بات نہیں مانتی موریلٹی ہے موریلٹی یہ ہوتی ہے کہ جو مر جاتے ہیں انہیں دفنائے جائے لیکن کریون ایسا نہیں کرتا لائلٹی انٹگنی کی اپنے بھائیوں سے لائلٹی دکھائی گئی آثورٹی کریون کی آثورٹی دکھائی گئی جنڈر دکھایا گیا کہ انٹگنی فیمیل تھی تو اس پر کتنی پرابلمز آئیں اگر اس پلے انٹگنی کی سیٹنگ کا ذکر کریں تو اس کی جو سیٹنگ دکھائی گئی ہے وہ سیٹی آف تھیبز دکھائی گئی ہے تھیبز کی سیٹی کدھر ایتھنس کے اندر اور دکھائی جاتا ہے کہ اوڈیپس جو اس سے پہلے ایڈیپس کا پلے تھا وہ اس کا رولر ہوتا ہے لیکن اس کو بینش کر دیا جاتا ہے نکال دیا جاتا ہے نیکسٹ کریون کی مدد سے کیوں کیونکہ وہ اپنے ہی باپ کو مارتا ہے اور اپنی بیوی سے شادی کرتا ہے کریون جو کے نیا رولر ہوتا ہے وہ جب تک ہوتا ہے جب تک کہ ایڈیپس کے بیٹے اتنے بڑے نہیں ہو جاتے کہ وہ تخت سنبھار اگر تھیمز کا ذکر کر رہے ہیں تو تھیم ہی ایز ای لانگ کرشن پوچھی جاتی ہیں جیسے کہ بلائننس ورسس سائٹ ہے بلائننس ورسس سائٹ آپ کو ایڈیپس میں بھی نظر آتی ہے اور اس پلے میں انٹگنی میں بھی نظر آتی ہے کیون جو ہے وہ اندھے اس کو سچ صحیح چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے جب اس کا نظر آتی ہے تب تک اس کا اپنا بیٹا مر چکا ہوتا ہے نیچرل لاؤ یعنی کہ وہی جب کوئی مر جاتا ہے تو اسے دفنائے جائے سیٹیزن شپ ورسس فیملی لائلٹی انٹگنی سیٹیزن ہوتی ہے ایتنس کی تھیپس کی لیکن وہ سیٹیزن شپ کے اوپر اپنی فیملی لائلٹی کو ترجیح دیتی ہے سیویل دیسو بینینس وہی انٹگنی کرتی ہے اپنے بھائی کو دفنائے کے فیتھ ورسس فری ویل کا یہ ہوتا ہے انٹگنی کا جو فیتھ ہے وہ ڈیتھ بنتا ہے اپنی فری ویل کی وجہ سے کیونکہ وہ اپنے بھائی کو دفنانے کا سوچتی ہے رولر اور آرڈر دکھائے جاتا ہے ڈیٹرمنیشن جو انٹگنی کے اندر موجود ہے جو پاور ہے وومن فیمنیٹی موریلٹی نیچرل لاؤ پرائیڈ این ایروگنس جو کریون کے اندر ہے پھر فیمنیٹی جو انٹگنی کے اندر ہے سیول فریڈم ورسس فیتھ وہی اگینٹ سیم تھیم ریپیٹ ہو رہی ہے اور یہ تھیم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اب کریکٹر کے اوپر آتے ہیں جو میجر کریکٹر ہمارے پر موجود ہے وہ انٹگنی کا موجود ہے یہ بڑی بیٹی ہے ایڈیپس کی اور جو کاسٹا کی اس کا نیم کا مطلب ہوتا ہے انٹی مین اپوزٹ اور انٹگنی مین اپینین یعنی کہ اپوزٹ اپینین رکھنے والا کوئی انسان وہ اپنے باپ جیسی ہی بہادر ہوتی ہے جو اس کی بہن ہے وہ اتنی بہادر نہیں ہوتی جب اسے بتا لگتا ہے کہ اس کا بھائی مر گیا ہے جنگ میں لڑتے ہوئے اپنے ہی بھائی سے پولینیس جو کہ سٹیٹ کے خلاف لڑا تھا تو وہ کہتی ہے وہ پروپل بیورل جو ہے یعنی کہ فیونرل ڈیزر کرتا ہے لیکن تریون اس بات پر نہیں مانتا انٹگنی زور دیتی ہے اور آخر میں رول کو توڑتی ہے جس کی وجہ سے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے ایڈیپس کی دوسری بیٹی اس میں جو کہ انٹگنی سے چھوٹی ہوتی ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ توورڈ لنگر مین یہ ہر طرف جھگ جاتی ہے معصوم سی لڑکی ہوتی ہے اور بہن کے امبیشن سے ڈرتی ہوتی ہے جب اس کو پتہ لگتا ہے شروع میں اپنی بہن کا ساتھ نہیں دیتی لیکن آخر میں موت میں اس کا ساتھ دیتی ہے لیکن جب انٹگنیز کی مدد ایکسپٹ نہیں کرتی کریون جو ہے وہ لیڈر ہے اس وقت تھیپس کا جو کاسٹا کا بھائی ہے اور رولر ہے اس کے علاوہ ہیمن کا فادر ہے ہیمن اس کا ایک اکلوتا بیٹا ہے کریون جو ہے ایڈیپس کو تھیپس سے اس لیے نکال دیتا ہے کیونکہ اس نے اپنی ماں سے شادی کی ہوتی اور اپنے باپ کو مارا ہوتا ہے کریون جو ہے وہ پولینیس کے خلاف وار ڈیکلیئر کرتا ہے اور اس کو مروا دیتا ہے اس کے اپنے ہی بھائی سے پولینیس اپنے چھوٹے بھائی کو ہی مارتا ہے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو مار دیتا ہے کریون پھر تخت پہ ہی رہتا ہے اور پھر آخر میں وہ اس ظلم بھی کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کو نہیں دفنانا جس پہ انٹگنی اسے دفنان دیتی ہے اور وہ بھی موت کے گھاٹ اتار دی جاتی ہے ہیمن جو ہے وہ کریون کا اکلوتا بیٹا ہے اور ہیمن جو ہے وہ انٹگنی سے محبت کرتا ہے اس سے شادی کرنے والا ہوتا ہے کریون جو ہے جب وہ انٹگنی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے تو ہیمن بھی اس کے ساتھ خودکشی کر لیتا ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کریون کو ریالائز ہوتا ہے کہ اس نے کیا ایشو کریئٹ کر دیں پولینیس جو ہے یہ بڑا بیٹا ایڈیپس کا اور جوکاسٹا کا ہوتا ہے یہ تخت پہ آنے والا ہوتا ہے جس کو کریون مروانے کی سازش کرتا ہے اس کا اپنا چھوٹا بھائی ایٹوکلس سے اس کو مروا دیتا ہے چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو مار دیتا ہے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو مار دیتا ہے اور تخت پہ کریون ہی رہ جاتا ہے ایٹوکلس اگین چھوٹا بیٹا ہے ایڈیپس کا اور جوکاسٹا کا اپنے بڑے بھائی کا قاتل بھی ہوتا ہے بھائی پولینیس ہے اس کو نہیں دفنایا جا رہا ہوتا جس پہ انٹگنی اس کو دفناتی ہے اور آخر میں اس کو مارا جاتا ہے اب ڈسکس کرتے ہیں پلے کی سمری کو تاکہ ہمیں یہ پلے تھورالی سمجھ جائے سٹارٹ میں کورس کو دکھایا جاتا ہے کورس کا مطلب جو ٹیپس کے چار سے پانچ ایلڈر لوگ ہوتے ہیں وہ انٹرڈیوز کراتے ہیں پلیئرز کو جنہوں نے اس پلے کو فارم کرنا ہے انٹگنی کو دکھاتے ہیں کہ یہ وہ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اس منی سے یعنی کہ ہیمن کی شادی یا بات پکی ہونی ہوتی ہے اس منی سے لیکن ہیمن پرپوس کرتا ہے انٹگنی کو اور اس سے انگیجمنٹ کر لیتا ہے یہ باتیں ساری کورس بتا رہا ہے اس کے علاوہ کریون دکھایا جاتا ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹیپس کا کنگ ہے کریون کنگ ہے ٹیپس کا اور اپنی ڈیوٹی کو پرفارم کر رہا ہے اس کے ساتھ ایک نرز بھی موجود ہے اور اس کی بیوی جو کوئن ایرادیکس ہے وہ بھی اس کے ساتھ موجود ہے ایرادیکس جو ہے وہ سویٹر یا کوئی چیز بن رہی ہوتی ہے اور جب تک بنتی رہے گی کہ جب تک اینڈ میں اس کا سین نہیں آتا جس میں وہ سوسائیڈ کمٹ کرتی ہے اس کے علاوہ دکھایا جاتا ہے کہ کارڈز کا پلے چل رہا ہوتا ہے یعنی کہ جیسے جوہے میں کارڈز کے لے جاتے ہیں وہ جو کہ ریویل کرتے ہیں کہ آگے آنے والے پریمے کوئی بہت بڑی ٹریجڈی ہونے والی ہوتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ انٹگنی جو ہے اس ٹریجڈی کو لیڈ کرے گی ایڈیپس کی جو بیٹی ہے اور اسمنی کی جو سسٹر ہے اس کے علاوہ بتایا جاتا ہے ایٹوکلیس اور پولونیس دو جوان لڑکے ہیں دو جوان لوگ ہیں جو ایڈیپس کے بیٹے ہیں ایڈیپس کے مرنے کے بعد یہ بات تیپ آئی تھی کہ ایک سال ایٹوکلیس جو ہے وہ تخت سنبھالے گا اور ایک سال پولونیس تخت سنبھالے گا لیکن ایٹوکلیس جو ہے وہ تخت سنبھالنے کے بعد پولونیس کو جب واپس کرنے کے باری آتی ہے تو وہ نہیں کرتا جس پہ پولونیس جو ہے وہ چھ جرنل کے ساتھ اپنے ہی بھائی سے بغاوت کا اعلان کر دیتا ہے دونوں کے بیچ میں جنگ ہوتی ہے اور دونوں بھائی ایک دوسرے کو ہاتھوں سے ہی مار دیتے ہیں جس کے بعد کریون جو ہے تھیپس کا کینگ بن جاتا ہے اور کریون آرڈر کرتا ہے کہ ایٹوکلیس جو ہے تھیپس کی طرف سے لڑا تھا تو پورے آنر کے ساتھ دفنائے جائے گا پولونیس جو ہے وہ تھیپ کے خلاف لڑا تھا یعنی کہ سٹی کے خلاف لڑا تھا تو اس کو دفنائے نہیں جائے گا بلکہ چیل قبوں کے لیے چھوڑ دیا جائے گا اب دکھایا جاتا ہے کہ پلیس سٹارٹ ہوتا ہے جس میں انٹگنی جو ہے وہ شام کو واپس آ رہی ہوتی ہے اور اس کے کپڑوں پر مڈ لگی ہوتی ہے جیسے وہ انٹر ہوتی ہے پلیس کے تو نرس اس سے پوچھ دیا کہ تم کہاں تھی اتنی دیر سے ساتھ ہی اسمنی جو اس کی سسٹر ہے وہ بھی انٹر ہوتی ہے وہ بھی پوچھ دیا کہ میں صبح سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں تو تم کدھر ہوتا ہے انٹگنی جو ہے وہ نرس کو بھیج جاتی ہے اور اسمنی کو کہتی ہے کہ ہمیں اپنے بھائی پولنیس کو دفنانا ہوگا اور وہ کریون کے آرڈر کو فالو نہیں کرے گی جس پہ انٹگنی سے اس کی بہن اسمنی کہتی ہے کہ تم ایسا کرو گی تو کریون کے خلاف جاؤ گی اور وہ تمہیں بھی مار دے گا بہتر ہے کہ تم ایسا نہ کرو سٹل انٹگنی اس کو ریفیوز کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تم میری اس میں مدد کرو گی اگر کرو گی تو ٹھیک ہے نہیں کرو گی تو میں خود کر لوں گی ہیمن کی انٹری دکھائی جاتی ہے ہیمن انٹگنی سے بات کرتا ہے اور انٹگنی ہیمن کو کہتی ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکوں اس میں ہی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ اگر انٹگنی نے پولینیس کو دفنا دیا تو کریون انٹگنی کو مار دے گا جبکہ انٹگنی جو واپس آ رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے بھائی کو دفنا چکی ہوتی ہے اگلے دن دکھائے جاتا ہے کہ ایک گارڈ انٹر ہوتا ہے جب کریون لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جس نے بھی پولینیس کی باڈی کو دفنانے کی کوشش کی کہ تم نے برائیب لی ہے یا تم نے دفنانے کی کوشش کی ہے اگر تم میرے پاس پولینیس کی باڈی دفنانے والا انسان نہ لے کے آئے تو میں تمہیں زندہ درگور کر دوں گا یعنی کہ تمہیں مار دوں گا تو گارڈ کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں وہ باہر جاتا ہے کچھ دیر کے بعد وہ انٹگنی کو پکڑ کے لے آتا ہے اور کریون کو آ کر بتاتا ہے کہ یہ وہ انسان ہے یا انٹگنی ہے اس نے پولینیس کی باڈی دفنانے کی کوشش کی ہے جس پہ کریون اسے پوچھتا ہے کہ تم نے انٹگنی کو کیسے فائنڈ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ جب پولینیس کی باڈی پر ہی دفنان دی گئی تھی تو ہم نے اس سے مٹی کو ہٹا دیا اور پھر کچھ دیر کے لیے ہم اسے اپزرپ کرنے لگے تو انٹگنی دوبارہ آئی اور دوبارہ اس کو دفنانے لگے اس موقع پہ ہم نے اس کو ایرسٹ کر لیا کریون کو جیسے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ انٹگنی جو ہے وہ اپنے بھائی کو دفنانی ہوتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کی منگیتر ہے تو وہ اس پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور فوری فانسی چڑھانے کا جو اس کا حکم ہوتا ہے وہ اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتا ہے انٹگنی کو اس کے کمرے میں قید کر دینے کا کہتا ہے لیکن انٹگنی جو ہے وہ اس سے بات کرنے لگ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم بہت ظالم ہو اور تم خدا کے رول کے اکارڈنگ نہیں جارے تم ایک ظالم حکمران ہو انٹگنی اس کو کاؤنٹر کرتی ہے وہ کریون کو بتاتی ہے کہ وہ انجیسٹ ہے کریون سے کہتی ہے کہ بے شک اس نے سیول ڈس او بیڈینس کی ہے سیٹی کے رول کو فالو نہیں کیا لیکن اس نے گوڈ کے رول کو فالو کی ہے اس میں جو کریون ہے وہ اور زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور انٹگنی کے لیے کہتا ہے کہ تمہارے لیے بھی وہی سزا ہو کی جو عام انسان کے لیے میں نے سزا کی تھی تم یہ میں سمجھو کہ تم ایڈیپس کی بیٹی ہو تمہارے لیے رول جو ہیں وہ ویسے نہیں ہیں جس پہ وہ کہتا ہے کہ تم اور تمہاری بہن دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں جس پہ اس میں نہیں کو بلایا جاتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اس کے ساتھ ملے ہوئی ہوئی ہو تو اس میں نہیں کہتی ہے ہاں میں بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بھائی پولرنیس کی باڈی کو دفنا رہی تھی اس پہ انٹیگنی انکار کرتا ہی تھی کہتا ہے نہیں اس منی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اس منی جو ہے وہ کریون سے کہتی ہے کہ اس کی بہن کی جان کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ اس کے بیٹے کی منگیتر بھی ہے اور اس کا بیٹا اس سے محبت بھی کرتا ہے لیکن کریون کہتا ہے کہ رول تو رول ہے جو سوسائٹی نے رول بنا دیا جو سٹی نے رول بنا دیا اس کو فالو کرنا ہی ہے اس پہ وہ آرڈر دیتا ہے کہ انٹیگنی کو کمرے میں بند کر دیا جائے جب تک کہ اس کو زندان میں نہیں ڈار دیا جاتا ہے اس پہ ہیمن آتا ہے اپنے باپ کو سمجھاتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ آپ انٹیگنی کو ایسی سزا مت دیں اس کو اگر دیکھا جائے تو انٹیگنی جو ہے وہ اپنے بھائی سے اتنی لائل ہے اور سوسائٹی کے اندر بھی یہ امپریشن ہے کہ اگر انٹیگنی نے اپنے بھائی کو دفنانے کی کوشش کی ہے تو یہ فیملی لائلٹی کو شو کرتا ہے جس پہ کریون اس کا مزاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو بہت زیادہ بغیرت انسان وہ اپنے بیٹے کو بہت زیادہ ڈانٹتا ہے لیکن ہیمن جو ہے وہ سٹیل اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ایسا نہ کرتا ہے کریون اس کو ایکیوز کرتا ہے کہ تم اس عورت کی وجہ سے اپنے باپ کے خلاف جا رہے ہو اور اپنے سٹیٹ کے ڈس آبیڈینس کے بات کر رہے ہو لیکن ہیمن اس کو کہتا ہے کہ انٹگنی جو ہے اگر آپ اس کو مار دیتے ہیں جو عوام ہے اس میں بغاوت پیدا ہو جائے عوام انٹگنی کو گناہگار نہیں سمجھتی اور اگر آپ انٹگنی کو سزا دیں گے تو عوام بھی آپ کے خلاف ہو جائے ہیمن چلا جاتا ہے اس کے بعد ٹیرسز آتا ہے وہ جو بلائنڈ پروفٹ ہوتا ہے وہ کریون کو کہتا ہے کہ تم اگر انٹگنی کو سزا دوگے جس پہ کریون ٹیرسز کی بات نہیں سنتا اس کی پروفیسز کی بات نہیں سنتا اور اس کو بھکا دیتا ہے جاتے جاتے ٹیرسز جو ہے کریون کو اپولو کی ایک پروفیسز سنا کے جاتا ہے کہ خداوں نے کہا ہے کہ اگر کریون جو ہے کسی کی زندگی لے گا کسی کے بچے کی زندگی لے گا جیسے کہ انٹگنی کی تو اسے اپنے بچے کی زندگی سے اس کا جو بدلہ ہے وہ چکانا ہو کریون بھی چلا جاتا ہے سین سے ڈسپیر ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک میسنجر کو آتے ہوئے دیکھاتے ہیں جو کوئی ایروڈائس سے کہتا ہے کہ ہیمن جو ہے اس سے خودکشی کر لی ہے اور ایروڈائس اس سے پوچھتی ہے کہ کیسے اس سے خودکشی کر لی ہے تو اس نے کہا کہ جب وہ انٹیگنی سے ملنے کیلئے جاتا ہے تو انٹیگنی نے اپنے آپ کو پھانسی لگا لی ہوتی ہے اور ہیمن یہ دیکھ کے اپنے باپ کو مارنے کی طرف بڑھتا ہے لیکن وہ اپنے باپ کو نہیں مار پاتا وہ اپنے آپ کو مار لیتا ہے یہ بات ایروڈائس جب سنتی ہے تو وہ کچھ بھی کہے بغیر چلی جاتی ہے وہاں پھر دکھایا جاتا ہے کہ سٹیج کے اوپر کریون واپس آتا ہے جو کہ بہت زیادہ غم زیادہ ہے کیونکہ اس کا کلوتا بیٹا مر چکا ہے وہ سارا بلیم اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں ایسا فیصلہ لوں گا تو اس سے یہی نتیجہ آئے گا وہ کہتا ہے میرے بیٹے نے جسوسائٹ کیا اس کا سارا ذمہ دار میں ہوں اسی دوران ایک اور میسنجر آتا ہے جو بتاتا ہے کہ کوئن ایورڈائس نے بھی خودکوشی کر لی ہے کیونکہ اس کا کلوتا بیٹا جو ہے وہ مر گیا ہے اور کوئن مرتے ہوئے کریون کو بہت برا بھلا کہہ رہی ہے جس پر جو کریون ہے وہ اکیلا رہ جاتا ہے ایک بروکن مین جیسے ایڈیپس اکیلا رہ گیا تھا اسی طرح کلیون بھی اکیلا رہ جاتا ہے اور آخر میں وہ گارڈ سے کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے لے جائے جائے یہاں پہ پلے اینڈ کر دیا جاتا ہے پردوں کو شٹ کر دیا جاتا ہے امید ہے کہ آپ کو پلے سمجھا گیا ہوگا اگرے وڈیو تک کے لئے خیال رکھیں اللہ حافظ